کرانچی کے علاقے نازمہ بعد میں اجتماعی زیادی کا ایک دردناک اور روح فرصہ واقعہ پیش آیا صدرہ نامی لڑکی کو خاندانی دشمنی کی پاداش میں اس کا قزن منصور اور دیگر عباش دوست گھر کے دروازے سے اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے چار دنوں تک اجتماعی زیادی کا نشانہ بناتے رہے منصور، حارس، دانش، آصف صدرہ کو مورخہ نو اکتوبر کو ان درندہ صفت افراد نے ایدی سینٹر میں پاغل قرار دے کر داخل کرا دیا جہاں سے بار اکتوبر کو اس کے مجبور و بیکس والدین اپنی بیٹی کو گھر لے آئے اباسی اسپتال کے میڈیکل رپورٹ کے مطابق لڑکی کو زیادی کا نشانہ بنایا گیا تھا یہ چار اکتوبر کو مجھے نو بجے صبح لے کے گئے تھے اور انہوں نے چار دن تک میسہ زیادی کری نو تاری کو انہوں نے مجھے ایدی سینٹر چھوڑ دیا میں نے چودہ تاری کو ان کی ایف آئی آر کٹ پائی اور اصلہ ان کے پاس بہت تھا اور یہ جس فیلیٹ میں لے کے گئے تھے ادھر شراب اور جوا یہ سب بہت کھیلتے تھے اور اصلہ ان کے پاس بہت سارا تھا رزویا سوسائٹی تھانے میں ملزمان منصور، حارس، آصف اور دانش کے خلاف اجتماعی زیادی کا مقدمہ درج کیا گیا دو گریفتار ملزمان کو مقامی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا مگر پولیس نے جانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت سے تفتیش کے لیے جسمانی ریمانٹ کی درخواست نہیں کیا جس پر عدالت نے ملزمان کو جیل بھیج دیا مظلوم لڑکی کے والدین کو مختلف ذرائع سے مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ مقدمے سے دزبردار ہو جائیں بے یار و مددگار مظلوم لڑکی کے والدین نے عالی حکام سے تحفظ کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے ملک میں اجتماعی زیادتی کے واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور حکومت ان جرائم میں ملوی سفرات کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مسلسل ناکام ہے کیمرمن علی احمد جان کے ساتھ راشد خان میٹرو ون کراچی